میں ایک آپ کے سامنے ادھارن پیش کروں گا کہ کس طریقے سے ہم پہلے جن سے کہہ رہے ہیں کہ پرشاشن نہو کا پولس پرشاشن اور دلہ پرشاشن کس طریقے سے اپنی کرتوے میں فیل ہوا اور اب کارروائی کر کے بھی کارروائی جو ہو رہی ہے اس میں کس طریقے کی کارروائی ہو رہی ہے عام آدمی کو تو فسانہ دور ہے ایک ویدھائک کو بھی زبردستی چار قیسوں میں جھوٹا فسانے کا معاملہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے مامن خان کا جو چار چار مقدموں لیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ ارشد سن اف حنیر دینہ دین محمد سن اف شکور رشید سن اف مجید مناہد سن اف سہیدہ ساروک سن اف علی شیر راشد سن اف حنیر یہ سارے اٹیرنا شمشاباد نگینہ کے باشندے ہیں ارشد سن اف علی شیر عمر دین سن اف دین محمد عادل ڈی ایس بی سن اف فتح محمد حارس علی ایس طلی سن اف سری چند توفیق سن اف ستار ساکم سن اف مدین حارون رشید سن اف ولی محمد منان سن اف ولی محمد فجر نور سن اف رجاک یہ سارے نگینہ کاؤں کے باشندے ہیں ارشاد سن اف ابراہیم سہید سن اف دین اف دینو یہ پیتھوڑ پوری کے ہیں دونوں امیر سن اف عبدالسطار مروڑا ساجد سن اف حمید بدرپور آمین سن اف اکتر بھادس جکریہ سن اف نصر الدین اسائیسی کا جعوید سن اف محمود دھانا تعلیم سن اف اسرو سبلانا پولیس سٹیشن کامہ راجستان یہ سارے سترہ جو نامید ہیں تیس تیس ویکسی جو ہیں جو نامی ہیں وہ سترہ اف آئی آر جو پولیس سٹیشن نگینہ میں دنگے کے دن جو سترہ اف آئی آر دج کارچی سترہ کے سترہ مقدموں میں ان تیس کو ملزم بنایا گیا ہے سترہ مقدموں میں تیس کو ملزم بنایا جانا اور اس میں تیس میں سے بھی ایک حارون رشید سن اف ولی محمد ہے یہ ستر پرتیشت اپاہج ہے یہ پولیوں سے گرست ہے اس کو بھی سترہ کے سترہ مقدموں میں کرنے دینا اور اسی کا بھائی جو ہے ہنان سن اف ولی محمد دونوں کو سترہ کے سترہ مقدم آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے کی کارروائی ہریانہ پولیس کر رہی ہے دنگے کے بعد کی کارروائی کس طریقے اور کیوں سوال یا نشان اور کیوں نہ ان کی وشوشنیتہ پر سوال اٹھیں سب کے سب اس میں زمانت ہو چکی ہے دو کی زمانت ہو چکی ہے سب کی وہ ہے جب پتا لگا ریمان پیپر میں یہ ریمان پیپر ہے جس میں پتا لگا کی سترہ کے سترہ مقدموں میں ان تیس ویکتیوں کو جو ہے ان بچوں کو جو ہے اس میں دے سکتا ہے جو دوشی ہوں انہوں کو دوش کے انسار سجا دے لیکن دوشوں کو اس طرح کی کارروائی کرنا پانچ پانچ چھے کیسز تو ہر ایک پہ انہوں نے کری دیئے ہیں کیونکہ جب ایک ودایق پہ جس کی نہ یہاں حادری تھی نہ کسی کا رول تھا اس پہ ہی چار مقدمے کر دیا تو آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے کارروائی اور پولیس کی کارروائی اور سندے جنک اس میں ہو جاتی ہے ایف آئی آر نمبر جو ہے دو سو پاون پولیس ٹیشن سٹی نوہو پولیس کس طرح کی کارروائی کر رہی ہے اور ہمارے آپ کے مادیانت یہی ہے کہ پولیس زیادتی تو کرتی تھی لیکن آپ سکتا ہے کہ زیادتی پہ زیادتی کری جا رہی ہے سب سے پہلے تو نردوش لڑکوں کو اس میں فسایا گیا ان کو کرا گیا چار چار بچوں کو گولیوں کا مطلب جو ہے انکاؤنٹر دکھایا گیا کہ ان کو کر رہے ہیں سب کی گولی پاؤں میں ہی لگتی ہے یہ بھی وڑی ہو اور پہاڑ میں وہ بھی تاوڑوں میں ہی لگتی تھی 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 ایک ہی جگہ پہ لگتی تھی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد